نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاریہ کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام سچائی اس کو لے کر کے ایک بار پھر ہم آپ کی گھروں میں حاضر ہو رہے ہیں پریے دوستو یہ پروگرام جو نچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کے وشیس مدد سے ہم آپ کے گھروں میں لے کر آتے ہیں جس میں سرکاری خبریں سرکاری سمچار اور سرکاری جانکاری ہم آپ کو دکھاتے ہیں سناتے ہیں اور اس میں سمجھانے کے بھی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کو دیکھئے آج کی سچائی میں پریے دوستو آج کی سچائی میں اوپن بار ورک ترانسپورٹ ان کومنکاتسی یعنی او وی تی ان سی منترہ لئی کا ایک وشیس سمچار یہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگہ کام کر رہے تھے آپ کو ایک راستہ کا نام شاید اچھی طرح سے معلوم ہوگا اس راستہ کا نام ہے ٹیبروسترات اور یہ ٹیبروسترات یہ زرخ ان ہوب کے آس پاس میں ہے جہاں کام کاج ہو رہا تھا اور اب وہاں پر کام کاج سماپت ہو گیا ہے اکتوبر کی پہلی تاریخ سے وہاں پر اب کام کاج سماپت کر کے اور اس فرکیر کو اس راستہ کی جو سمسیہ ہے وہ سب دور ہو گئی ہے اور اب وہ راستہ کھول دیا گیا ہے کارن کی وہاں پر کافی بس والے جو رک نہیں پا رہے تھے ان کو رکنے کے لیے وہاں پر جگہ نہیں تھی اور اب وہ بنا دیا گیا ہے نہ صرف ٹیبروسترات کے آس پاس میں یہ ہوا ہے بلکہ یہاں بتایا بھی جا رہا ہے کہ مرخریت سترات کے آس پاس میں بھی ایک بس سٹوپ پلاکس بھی بنایا گیا ہے کارن کی بس گاڑیاں جب کسی کو لینے کے لیے یا کسی کو چھوڑنے کے لیے رکتے ہیں تو ان کو کم سے کم کچھ اس پرکار سے رکنا پڑے گا کہ ان کے پیچھے جو فرکیر ہے یا گاڑیاں تو ان کو رکنے کی نوبت نہ آئے یہ بس سٹوپ پلاکس کے آنے سے فرکیر میں کچھ پریورتن بھی لائے گیا ہے یہ شری ہینک ویپ جی بتا رہے ہے کہ دیکھئے ہم جب کسی راستے پر کام کرتے ہیں اگر ہم اس میں پریورتن لاتے ہیں کہ پہلے تو یہاں دونوں طرف سے گاڑیاں آتے اور جاتے تھے بلکہ اب اس میں پریورتن لائے گیا ہے کہ صرف ایک طرف سے گاڑیاں آ سکتی ہے اس وشیس ویزخنگ سے یعنی یہ پریورتن سے بتایا جا رہا ہے کہ فرکیر میں آپ کو پورا پورا دھیام دینا پڑے گا کارن کی یہ جو بس سٹوپ پلاٹس ہے یہ نہ صرف بس گاڑیوں کے واسطے ٹھیک ہوگا بلکہ یہ سکول آنے جانے والے جو بچے ہیں جو سائیکل پر آتے ہیں جو گاڑی سے آتے ہیں جن کے ماتہ پتہ اتیاری چھوڑنے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بس سٹوپ پلاٹس کے آنے سے اور بھی آسانی ہو گئی ہے بتایا بھی جاتا ہے پری دوستو کہ یہ جو بس گاڑیاں ہیں اس کو ایک الحیدہ روتہ پر چلانا ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو پاسی بلوم سٹرات ہے وہاں پر بھی ایک بس سٹوپ پلاٹس بنایا گیا ہے جہاں جو لوگ سڑک پار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا بہت آسانی ہوگی تیبرو سٹرات اب ایک این ریختنگ سویخ ہو گیا ہے اور وہاں پر ایک بورت بھی لوگ ستھاپیت کیے ہیں جس پر لکھا گیا ہے اور ٹھیک سے آپ کو نظر آئے گا جس بورت کو وہاں پر لوگ رکھے ہیں کہ کہاں اور کیسے آپ کو چلانا ہے کس دشا کی اور آپ کو جانا ہے اور یہاں اور بھی پرکار کے بورت لوگ ستھاپیت کر دیئے ہیں تاکہ جو لوگ اس راستہ سے گزرے ان کو صاف صاف وہ بورت نظر آ جائے دیریکٹورات ترانسپورٹ جو ہے وہ بھی اس پر اپنی طرف سے مدد کر رہے ہیں کارن کی دیریکٹورات ترانسپورٹ جتنی بھی اوپن بار فرفور والے بس گاڑیاں ہیں تو ان بس گاڑیوں کے واسطے وہ بھی سب کچھ ٹھیک تھاک کر رہے ہیں تاکہ بس گاڑیاں جو چلاتے ہیں وہاں پر ان کو چلانے میں کوئی دکت نہ ہو راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام ہے پری دوستو سچائی جس کا نام ہے اور آج کی سچائی میں ہندل انڈسٹری اینڈ توریسم منترالے جس کو ہم ہائی انٹی کے نام سے جانتے اور پہ جانتے ہیں تو یہ منترالے ایک وشیس کاریہ کی شروعات کی ہے اور یہ کاریہ ہے ورلڈ کلین اپ دی مطلب کی صاف صفائی کرنے کا ایک وشیس دن اور ایک وشیس سمیہ یہ لوگ نیوکت کیے ہیں سخون مارک آکسیس یہاں وہاں لوگ کر رہے ہیں بتائیں بجاتا ہے کہ منسٹری ایڈی فن ہندل انڈسٹری اینڈ توریسم یہ لوگ کوشش کیے ہیں کہ جتنی بھی ایسی جگہ ہے ہمارے دیش میں چاہے وہ شہر میں ہو چاہے وہ کسی علاقہ میں ہو چاہے وہ کسی گاؤں میں ہو جہاں بھی ہو سکے آپ کو کم سے کم چاہیے کہ آپ اس جگہ کو صاف سترہ رکھے ایرک سومو دی ہر جو یہ البینہ کی اور گئے ہوئے تھے اور وہاں پر کافی صفائی کی کام کیے گئے ہیں یعنی سخون مارک آکٹیفیٹیٹ وہاں پر جوڑ طور سے آئیوجید کیا گیا ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ ان کا وچار کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا کام ہے ایک بہت اچھا پرستاؤ ہے کارن کی اس پرکار کے پرستاؤ آپ کو رکھنا پڑتا ہے اس کارن بہت ایسی جگہ صاف بھی ہو سکتے ہیں اور مروین جس علاقہ کا نام ہے تو مروین کو لوگ اس سمیے سے جانتے تھے جس سمیے وہاں پر بین الانس اور لخ اتیاری ہو رہے تھے کوئی وہاں پر آج تک کافی لوگ ہے جو ہمت نہیں کرتے وہاں جانے کو بلکہ یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے وہ جگہ البینہ مروین میں جو ہے وہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور ایسی کسی پرکار کی مصیبت وہاں پر نہیں ہے آپ جب بھی جائے آپ جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر آس پاس کی جو جنتہ ہے کوشش کر رہے ہیں اس جگہ کو صاف رکھنے کے واسطے بتایا بھی جاتا ہے پری روستو کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بغیر پیسہ کے بغیر کسی مزدوری کے یہ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو بہت بہت دھنیواد دیا گیا ہے یہ گاؤں کی جنتہ اور اس میں کیا ہے کہ جو دیسی ہے اس علاقہ کا وہ دیسی کے نردیشن میں وہاں پر کام ہو رہا ہے اوپن بار خرون کا جو افدیلنگ ہے وہاں پر اور جو دینالت ہے وہاں پر تو ان کے نردیشن میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں مرینو پرک اور مرائی کا دورپ مطلب مرائی کا دورپ میں ہے مرینو پرک اس آس پاس میں سب کچھ اس سمیں ایک دم صاف سترا ہو گیا ہے ہمارے سوریدام دیش میں سپورٹ این یویخ ساکھ ایک وشیس منطرہ لے ہے جو نوجوانوں کے لیے کافی کوشش کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے ہر ایک پرکار سے وشیس کر کے جب بھی کھیل یعنی سپورٹ کے بارے میں ہم بات کرے تو متحق جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو پڑی رید کیا گیا ہے اب ٹیرنے کے واسطے یعنی زویم لیس دینے کے لیے ایسے علاقہ کامووین میں ایک وشیس ٹریننگ بچوں کو دی گئی ہے جو لوگ زویم لیس پرابت کرنا چاہتے تھے تو انہیں اب یہ موقع دیا گیا ہے زویم لیس پرابت کرنے کے واسطے یہاں کامووین میں بھی کافی بچے آئیں یہ پراماری وہ بھی آئیوجید کیا جا چکا ہے اور علاقہ نکیری میں بھی یہاں پر بھی بتایا جاتا ہے بچے جن کے آئیو چھے برس سے لے کر سترہ ورش کے ہے تو یہ بچے اس اقسام میں بھاگ لیے ہیں اور کافی بچے بھی پاس ہو گئی ہیں بیتے ہوئے بدھوار سپٹیمر کے پنچیس تاریخ کو ان بچوں کو بھی ایک ڈگری سے نوازا گیا ہے یہ جو زویم لیس لیا گیا ہے اور دیا گیا ہے تو زویم لیس کے طرف سے جو سرینام سے زویم بونت ہے ان کے ویسے سگیے وہاں پر تھے اقسام بھی انہی کے اندیردیشن میں کیا گیا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہر ایک بچہ کو ٹیرنا آنا چاہیے یعنی انہیں زویم آنا ضروری ہے ان کا بھی آگے کہنا ہوا ہے پریے دوستو کہ دیکھئے جہاں تک زویم کی بات ہے جہاں تک ٹیرنے کی بات ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو پریریت کرنا چاہیے کہ وہ زویم لیس لے کہیں بھی وہ جا کر کے بھرتی ہو اور زویم لیس لے سکے کارن کی ہر ایک بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ خاص کر کے ٹیر سکے کہ کہیں بھی کوئی بھی مسئیبت ایسی آ پڑی تو انہیں ٹیرنے میں کسی پرکار کی مسئیبت نہ آئے اور دوسری بات یہ کہ کہیں کہیں پر بھی کچھ سپت کرسس دینے جا رہے ہیں کہ کم سمیے کے اندر آپ تیرنا سیکھ سکتے ہیں بتایا بھی جاتا ہے کہ اس میں اب کیا ہے کہ لگ بھگ سات سو نوجوان ہیں جو پورے دیش میں اگر ہم دیکھے جنہوں نے اپنا اپنا نام ریگستر کرائے تھے اور ان میں سے بھی کافی ایسے پاس ہو گئے ہیں اور ان کو اچھا بھی لگتا ہے کہ ایسا ایک موقع دیا گیا ہے سکول جانے والے بچوں کو ٹیرنے کے واسطے ایک موقع ملا ہے کچھ بچے اس میں جو بھاگ لیے ہیں تو ان بچوں کا وشیس کہنا ہے کہ دیکھئے ہم نے ٹیرنے کا جو سکشہ پرابت کی ہے مطلب زویملہ سے ہم نے جو پرابت کی ہے یہ مجھے کافی اچھا لگا اس سے ہم نے کافی کچھ سیکھے ہے کہ کیسے اپنے آپ کو آپ سمحال سکتے ہیں اگر آپ پانی میں ہو اور اگر کوئی مسئیبت آ جائے تو آپ اپنے آپ کو کیسے سمحال سکے اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر کبھی اپنے ماتا پتا یا پریوار کے ساتھ کہیں پر جائیں کسی فکانسی اورت میں تو وہاں پر ہمیں اب کسی پرکار کی چنتہ کی کوئی بات نہیں رہنی چاہیے راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نچونال انفرماتسی انسٹیٹیوٹ کا وشیس پروگرام سچائی آپ نے ابھی دیکھے یہاں سماپتھونے کو آیا ہے آشا بسی ہی ہے کہ آپ نے پروگرام کو دیکھے سنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر آپ سے ملیں گے آج کے لیے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار موسیقی موسیقی